بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی ناظرین آج ہم بات کریں گے پشاور آرمی پبلک سکول میں ہونے والے دماغے کے بعد رونما ہونے والا ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو ڈاکٹروں نے تیرہ سالہ زخمی محمد ولید کو بھی مردہ سمجھ کر لاشوں کی اس طویل کتار میں رکھ دیا تھا ولید جسمانی طور پر بظاہر مرا ہوا نظر آ رہا تھا مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن لفظ دم توڑ چکے تھے ہننے کی کوشش کی تاکہ ڈاکٹر اس کی حرکت دیکھ کر سمجھ جائیں کہ وہ تو زندہ ہے لیکن جسم میں ہننے کی سکت بھی نہیں رہی تھی ڈاکٹر جب اس سے چھوڑ کر چلے گئے تو ولید کو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی نرس کو اپنے زندہ ہونے کا پیغام بنچانے کا واحد راستہ یہ نظر آیا کہ وہ لمبی لمبی سانسیں لے جب اس نے گہری سانسیں لی تو اس کے موں میں جمع خون بلبلوں کی صورت میں باہر نکل آیا نرس کی اس پر نظر پڑی اور ڈاکٹر کو آواز دی کہ وہ دیکھو وہ بچہ اب بھی زندہ ہے یوں اسے امرجنسی روم لے جایا گیا خون کے بلبلوں نے ایک طرح سے ولید کی جان بچائی ولید خان وہ پہلا طالب علم تھا جسے شدت پسندوں نے آر وی پبلیس سکول میں داخل ہوتے ہوئے گولیاں ماری تھی اسے آٹھ گولیاں لگی تھی جن میں سے چھے اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی تھی اس کا جبڑا ناک کی ہڈی اور دانٹ ٹوٹ کر گر چکے تھے گویا اس کا چہرہ آدھا رہ گیا تھا ایک حملہ آور یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ اس کے سینے پر لاتے مارتے رہا وہ سن رہا تھا کہ جب ایک حملہ آور دوسرے کو کہہ رہا تھا اے ان سبی کے سروں میں گولیاں مارو جب حملہ آور حال چھوڑ کر نکل گیا تو ولید بھی اٹھتے گرتے باہر چلا گیا اس وقت ہر سو چیخیں تھی گولیوں کی آوازیں اور بچوں کی دوڑیں ولید نے مدد کی درخواست کی پر کسی نے نہ سنی کیونکہ بھاگنے والوں کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی ولید نے دیوار کا سہارہ لیا تھوڑی دور چلا اور پھر گر پڑا پھر اٹھا اور جو ہی دائیاں پاؤں پہلی سیڑی پر رکھ کر چندے لگا کے دھڑام سے نیچے گر گیا اس وقت ولید کو پتا چلا کہ اس کے پیر میں بھی گولی لگی ہے اب وہ سیڑیوں کے پاس اوندے مو پڑا ہے اور خوف کے حالہ میں باغنے والوں کے پیروں کا خاشاک بنا ہے جو بھی آتا ہے ولید پر سے گزر کر سیڑی جرتا ہے اب اس کی حیمت جواب دے گئی تھی وہ کس کا اور گھٹنوں کے بال ساتویں جماعت کی کراس تک پہنچ کر دھیر ہو گیا وہ تھک چکا تھا لیکن اسے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دی تو کہیں ریسکیو والے اس سے مردہ سمجھگار یہیں چھوڑ نہ دیں خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنی زخمی پیر کو مکو سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو بلاخت دس منٹ بعد ریسکیو والے پہنچے اور اسے سی ایم ایس لے گئے زندگی تو بس گئی لیکن سناک چھین گئی ولید سات دن تک بھی ہوش پڑا تھا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے وجہ یہ تھی کہ اس کا پورا چہرہ پٹی سے ڈھاپا ہوا تھا گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی ہر زخمی بچے کو دیکھا لیکن بلاخر اس کے والد نے رات کے ساڑھے دس بجے اسے بنیان سے پہنچانا یہ بنیان اس کے والد صاحب دو دن پہلے اسے دے چکے تھے مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا جب ایک ہفتے بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا آپ ولید ہیں تو اس نے سر احلا کر ہاں میں جواب دیا لیکن موت کے مو سے لوٹنے والا ولید آج سر احلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح مو اور زبان کھول کر بات کرتا ہے آدھے چہرے کا وہ ولید مسکراتا ہے اور اپنی کہانی سنا بھی سکتا ہے وہ ولید جو زخموں سے چور جنگتے رینگتے آرمی پبلک سکول کی ساتھویں جواب میں ڈیر ہو کر زندگی کی آخری سانسے گن رہا تھا آج یونیورسٹی آو برمنگم سکول کی کرکہ ٹیم کا کیپٹن اور اسی سکول کی ہینڈ بار اور ہاکی ٹیم کا کھلاڑی ہے شجد پسندوں نے اس سے آرمی پبلک سکول چھننے کی کوشش کی لیکن آج وہ برمنگم کے سکول میں اسٹوڈنٹ کونسل کا ہیڈ بوائے ہے ولید کہتا ہے کہ پہلے اپنے لیے جیتا تھا اور حملے کے بعد آپ دوسروں کے لیے جیتا ہوں ولید تم پاکستان کا فخر ہو تم ہمارا غرور ہو تم پاکستان کا چہرہ ہو ہمیں تم سے پیار ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں